اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ و احمن و حیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا و ما کننا لنا احتدیا لولا ان حدان اللہ اللہم اسفلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فیلم اللہ سلاتا دائمتا بدوام ملک اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات جناب طبقہ نسوہ کے لیے سفر حج کی فضیلتیں سفر حج کے آدھا مناسق حج ارکان حج اور فضائل حج کے ساتھ یہ پروگرام جس کا سرنامہ بھی فضائل حج ہے یہ ذرہ ناچیز سلام عرض کرتی ہے جناب آج ہم جس انوان کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں وہ بہت پیارا ہے اور کیوں نہ ہو جب اس کی نسبت روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے جب اس کی نسبت خود بزاتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے تو کہہ دیتے ہیں منظر عارفی صاحب نے کہا کہ شرح آیات رنگ و بو کیا ہو شرح آیات رنگ و بو کیا ہو جب مدینہ کا ذکر ہوتا ہو اور خاکِ تیبہ اٹھا کے دیکھے جسے آئینوں کا غرور دیکھنا ہو خاکِ تیبہ اٹھا کے دیکھے جسے آئینوں کا غرور دیکھنا ہو اور ان کا پیارا نہیں تو کچھ بھی نہیں ان کا پیارا نہیں تو کچھ بھی نہیں لاکھ کوئی کسی کا پیارا ہو لاکھ کوئی کسی کا پیارا ہو تو جناب یہ مزید اشعار ہیں لیکن وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا جس کی ہواوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سنی جس کی زمین نے حضور کے تلموں کے بوسے لیے کہ جب شہرِ مکہ کے جلال کی بات ہوئی تو اب شہرِ مدینہ کے جمال کی بھی بات ہونی چاہیے کہ جہاں داخل ہونا سعادتوں کا کمال ہے کہ اب حجاجِ کرام مدینہ منورہ قسم روا دوا ہیں کہ جو دینِ اسلام کی آغوش بھی ہے اور جائے پناہ بھی آج اس تعلق سے کلام ہوگا اور جو سکالر آپ کی اور میرے درمیان موجود ہیں خدمتِ دین کے جذبے سے سرشار پروفیسر ڈاکٹر زنیر آمبر السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مزاجِ گرامی الحمدللہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بہت شکریہ اور جناب ہماری آج کی جو دوسری مہمان ہے ماشاءاللہ ان کی بھی گریس فل اور پروکار پرسنیلٹی ہے اور میں ان کی بہت بڑی فین ہوں اور اس کی وجہ ان کی ہمہ جہد پرسنیلٹی ہے ان کا دستِ شفقت ہے جو ہمیں حاصل رہتا ہے کہیں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپہ نشاندہی فرماتی ہیں اور ماشاءاللہ ایک ایسا نام جنہیں ہم سب سننا چاہتے ہیں جب بات ہوتی ہے نادخوانی کی سنہ خوانی کی تو یہ تمام نکات پر گہری نظر رکھتی ہیں اور بتاتی ہیں بیٹا کہ کلام کا انتخاب ایسا ہونا چاہیے تمہارا لہجہ یہاں بہتر نہیں تھا پھر کیا عداب ہونے چاہیے تو ایک ایسا نام ہمارے ساتھ موجود ہے محترمہ تابندہ لاری صاحبہ کو سلام ہز کرتے ہیں کیسے بزاد اللہ کا شکریہ اور ماہِ حج میں ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں میں چاہتی ہوں کہ آپ کے خوبصورت آواز میں آغاز کرتے ہیں آئیں سلطانی صاحب کا کلام ہے سجدہ ریزی رب کے آگے ہے بشر کا ارتکار سجدہ ریزی رب کے آگے ہے بشر کا ارتکار رب کے گھر کی دید ہے قلب و نظر کا ارتکار رب کے گھر کی دید ہے قلب و نظر کا ارتکار ہم دیرا پی کی فضیلت جانتے ہیں اہل دل ہم دیرا پی کی فضیلت جانتے ہیں اہل دل ہے یہی ایمان یہی فکر و نظر کا ارتکار ہے یہی ایمان یہی فکر و نظر کا ارتکار اور کیا خوبصورت خیال ہم دے رب کرتا ہے اپنے دائرے میں رات دن ہم دے رب کرتا ہے اپنے دائرے میں رات دن چودویں کی رات ہوتا ہے قمر کا ارتکار چودویں کی رات ہوتا ہے قمر کا ارتکار صدق دل سے راب دو عالم کا جو بندہ بنا صدق دل سے راب دو عالم جو بندہ بنا ہے وہی سے اس کی ذات منتشر کا ارتکار ہے وہی سے اس کی ذات منتشر کا ارتکار رب کے گھر کی دید ہے قلب و نظر کا ارتکار سبحان اللہ ماشاء اللہ بارک اللہ بہت خوبصورت اور امدہ آغاز اور آج بھی بہت امدہ کلام انتخاب کلام آپ کا ہمیشہ سے بہت امدہ ہوتا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کے سمتا ہوں سوالات کا سلسلہ شروع کیا جائیں مجھے یہ بتائیے کہ شہر مدینہ کی عظمت و فضیلت کے حوالے سے اور پھر سب سے بڑی فضیلت وہاں کی مسجد نبوی کا موجود ہونا اس تعلق سے کلام فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر مدینہ کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دعا فرمائی مدینہ کے لئے کیونکہ مدینہ میں آمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ بات مشہور تھی اس کو یسرب کہا جاتا تھا شہرِ وبا کہا جاتا تھا مدینہ تل امراد کہا جاتا تھا کہ یہ ایسا شہر ہے جس میں وبائیں پھوٹتی ہیں اور امراض پیدا ہوتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب نے اللہ سے دعا فرمائی اور یوں دعا فرمائی کہ اے اللہ جیسے آپ نے میرے جدہ امجد ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر مکہ کو برکت والا بنا دیا اس شہر کے لیے دعا کرتا ہوں کہ شہرِ مدینہ کو برکتوں والا بنا دیجئے اور یہاں کے رہنے والوں پر اپنی نعمتیں نازل فرمائیے وہ دن تھا اللہ کے پیارے حبیب کی دعا کی برکتوں سے وہ شہر جس کو لوگ شہرِ وبا یا بیماریوں کا شہر کہا کرتے تھے پھر اس کو شہرِ شفا کہا جانے لگا اور تمام بیماریاں اور تمام تکالیف چاہے وہ جسمانی ہیں یا روحانی ہیں اس شہر میں جا کر دور ہونے لگی اور مدینہ کی خاک کو خاکِ شفا کہا جانے لگا امام ہمارے چاروں امام اور اقابلین اس بات پر متفق ہیں کہ مدینہ کی ہوا میں یعنی آب و ہوا میں بھی شفا ہے اس کی خاک میں بھی شفا ہے بلکہ لوگ تو تبرکن خاکِ جو مدینہ ہے خاکِ شفا کہہ کر ساتھ لے کر آتے ہیں کہ ہم اگر وہ اپنے چہروں پر مل لیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا اور اللہ کی حبیب نے یہ طریقہ بھی بتایا کہ جس نے وہ خاک اپنی زبان سے بھی لگا لی اس کے امراض دور ہو جائیں گے اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی مسجد کی جو وہاں بنیاد رکھی مسجد نبوی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد رکھی ہے تو زمین پر جتنی بھی مساجد ہیں سب اللہ کا گھر ہیں لیکن مسجد نبوی کو یہ مقام حاصل ہے بنسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جو شخص مسجد نبوی میں ایک نماز عدا کرتا ہے حدیث مبارکہ کے مطابق اس کو چالیس ہزار نمازوں کا عجر اور ایک حدیث مبارکہ میں پچاس ہزار نمازوں کا عجر ملتا ہے اور متفقن علیہ جو اس پر ہیں وہ ہزار نماز کا عجر کم از کم اس کو نصیب ہوتا ہے تو یہ بات ہے کہ وہاں چونکہ روزہ رسول ہے اور وہاں چونکہ اللہ کے حبیب نے اس کو محبت سے فتح کیا کہ آپ قیامت سے پہلے ہی لوگ آپ پر ایمان لے آئے تھے اور آپ کے منتظر تھے تو علماء کرام اس کو مکہ سے بھی زیادہ بعض لوگ اس کو حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ میرے نزید یہ مکہ سے بھی افضل ہے کیونکہ مکہ تلوار سے فتح ہوا لیکن مدینہ محبت سے فتح ہوا اللہ ہوا ابراہ آپ نے زمین روزہ رسول کا ذکر کیا یہ بھی تو ایک فضیلت ہے بہت بڑی فضیلت پھر حاضری کی آداب بے شک حاضری کی آداب سے پہلے میں ایک بات عرض کرتی چلوں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ میں ہی مقیم تھے اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ کبھی بھی مدینہ میں سواری پر سوار نہیں ہوتے تھے کہ کہتے تھے کہ نہ جانے کس جگہ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑے ہوں گے تو میں سواری پر نہیں جاتا تو حاضری کی آداب میں ہمارے بزرگان دین کا یہ طریقہ تھا کہ جب مدینہ میں پہنچ جاتے تھے اور ان حدود میں پہنچ جاتے تھے جہاں روزہ رسول ہے تو بہت پہلے سے ہی اپنی سواریاں ترک کر دیا کرتے تھے اور پیدل جایا کرتے تھے عدب کا تقاضہ یہ تھا پھر نیت کر کے جائیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کے حبیب کے روزے پر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے باعدب جائیں قدموں جہاں قدم مبارک ہیں اس طرف سے جائیں نہ بہت زیادہ تیز آواز میں بات کریں اور نہ بہت ہی دھیمی کیونکہ قرآن پاک میں اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حاضری کے عداب میں یہ ہے کہ اپنی آوازوں کو بھی بلند نہ کر اور کہا کہ ہن حضوری میں ملک ستر ہزار قدسیوں کے درمیان آہستہ چل بارگاہ ناز میں آہستہ بول ہونا سب کچھ رائے گا آہستہ چل اور کسرہ سے سارے اسکار اس وقت چھوڑ کر کسرہ سے درود پاک پڑھنا چاہیے کہ ہمارے درود کو اللہ کے حبیب سنتے ہیں اور ہمیں اس کا جواب بھی دیتے ہیں میں بہت سپاس گزار ہوں آپ کی ماشاءاللہ مکمل اور مدلل بفتگو آپ ہی کا خاصہ ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے اور انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں کسی نئے عنوان کے ساتھ ہم آپ سے پھر سیکھنے اور سمجھنے کا ہمیں موقع ملے گا بلکہ ہمارے لئے باعث سعادت ہوگی آپ کی موجودگی میں بہت شکر گزار ہوں محترمہ تابندہ لاری صاحبہ آپ کی ماشاءاللہ ہمارے لئے استاد کسی حیثیت رکھتی ہیں اور ہمیں سمجھاتی ہیں سکھاتی ہیں ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے اور آپ کی خوبصورت آواز میں ہی اختتام ہوگا میری جانب سے پڑھنا تو مجھے کچھ اور تھا لگی مدینہ کا ذکر سنا مدینہ کا ذکر ہے تو امجد اسلام امجد کا ایک کلام سکون کی سرزمی میں آشتی کے گھر میں ملتی ہے سکون کی سرزمی میں آشتی کے گھر میں ملتی ہے عجب راحت تیرے شہر حسین منظر میں ملتی ہے اور کیا خوبصورت بات کئی زبان کو رزق ملتا ہے درودوں کا سلام کا زبان کو رزق ملتا ہے درودوں کا سلام کا سلام لات بس ترمہ کریں سلام لات بسا شخص کریں ملتی ہے مدینہ کی فضاؤں کا ذکر کیا عجب کچھ لطف ہے اس میں عجب کچھ کیف ہے اس میں عجب کچھ لطف ہے اس میں عجب کچھ کیف ہے اس میں فضا جو روزہ اطحر کے باموں در میں ملتی ہے اور کیا بات کہی میں جب یہ سوچتا ہوں اس زمین پر آپ چلتے تھے میں جب یہ سوچتا ہوں اس زمین پر آپ چلتے تھے دھنک سی ایک خوشبو کی ہر ایک منظر میں ملتی ہے بسارت کو بصیرت گم بدے خزرہ سے ملتی ہے